ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی لاکی اور چینے دال کے بلکل سمپل اور ٹیسٹی والی سبجی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے لاکی کو چھوٹی چھوٹی کیوز میں کاٹ لیا ہے اور اسے اچھے سے میں نے کلین کر لیا ہے تو اب بھی ایسے ہی سے کاٹ لیں اور اسے اچھے سے دھولے دو سے تین پانی تو پھر یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی رکھا ہے اور اس میں اب میں تھوڑی سے بلکل آئل ایڈ کروں گی سرسو تیل تو ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آپ اس میں سرسو تیل ایڈ کر لیں اور بلکل زیادہ ایڈ نہ کریں کیونکہ اس میں تیل بہت کم لگتا ہے میں نے ہاپ ٹیبل سپون جیرہ ایڈ کیا ہے دو سے تین میں نے یہاں ہری مرچ لیا ہے اور میں نے ون میڈیم سائز کا یہاں پہ پیاج لیا ہے وہ میں نے بلکل باریک طرح سے کاٹ لیا تھے تو یہاں پہ میں نے اسے ایڈ کر دیا اور ہم اسے اچھے سرسو مکس کر لیں گے اور اسے ہم دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ فرائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں چنے دال ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دو منٹ فرائی ہو گیا پیاج اچھے سے تو ہم اس میں اب چندے دال کو ایٹ کر دیتے ہیں اور میں بتا دوں آپ کو اسے میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھمھوکے رکھ دیئے تھے پانی میں تو یہ اچھے سے فل گیا ہے تو اسے میں نے ایٹ کر دیا اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بالکل ون فور ٹیبل سپون ہلدی پوڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پوڈر وان فور ٹیبل سپون جیرہ پورڈر اور ٹیسٹ کے گارڈنگ آپ یہاں پہ نمک ایٹ کر لیں اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ہم بلکل تھوڑا سا بھی پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ چنے دال ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے تھوڑے دیر کے لیے اور ہم اسے تھوڑے دیر بعد چیک کریں گے دو سے تین منٹ بعد جب اس اچھے میں اوبال آنے لگیں گے تو ہم اسے ہٹا کے دیکھ لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تھوڑے تھوڑے سے اوبال آ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی جو ہے وہ اچھے سے سوک گیا ہے تو اب ہم اس میں قدو ایٹ کر دیں گے جو ہم نے لوکی کو کٹ کے رکھے تھے قدو بولو یا لوکی دونوں سیم ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری لوکی کو یہاں پہ ایٹ کر لیا ہے کڑھائی میں اور میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گے اور اس میں بھی میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گے کیونکہ ابھی قدو کو پانی چھوڑنے میں تھوڑے ٹائم لگتے ہیں اور تھوڑا سا اگر پانی آپ ایٹ کر دوگے تو قدو جلیں گے نہیں تو یہاں بلکل میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو گریوی والی چاہیے تو تھوڑا زیادہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو ہاف کپ آپ یہاں پہ پانی ایٹ کر لو اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اسے دو سے تین میٹے کے لئے ڈھک دیں گے اور پھر ہم بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کر لیں گے تو میں ابھی آپ اسے دو میٹے بعد ہم اس میں اُبال آنے لگیں گے تو ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دو سے تین میٹے بعد اس میں کتنے اچھے اُبال آنے لگے ہیں اور قدو گل گئے ہیں تو اسے ابھی ہمیں اور سکھانا ہے ڈرائی کرنا ہے تو اسے ہم تھوڑے دیر کے لئے پھر سے ڈھک دیں گے اور اسے ہم تین سے چار میٹ بات چیک کر لیں گے پھر سے اور میں اسے بلکل لو فلم پر منا رہی ہوں اگر آپ چاہو تو میڈیم فلم پر بنا سکتے ہو تو یہاں تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں میں اسے کھول کے ایک بار اور پھر چیک کر لوں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس میں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی پانی ہے ہے تو اسے میں چلا دیتی ہوں اور میں اسے دو میٹ سے تین میٹ کے لیے اور ڈھگ دوں گی اور اسے میں نے فلیم کو میڈیم پہ کر دیا ہے تاکہ یہ جو پانی ہے وہ جلدی سے سوک جائے تو یہاں پہ تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں اور ہم اسے چیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہماری جو سبجی ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہاں پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو گئی ہے قدو بھی اچھے سے پگ گئے اور چنے دال تو آپ اسے چیک کر لیں اگر یہ اچھے سے پگ گئے ہیں تو آپ ان کا فلیم بند کر دے اور میں اسے اب ایک بال میں نکال لیتی ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو قدو اور چنے دال کی یہ سبجی بنانا کتنا آسان ہے اور تو آپ اسے جرور ٹرائی کرو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرو سیئر کرو ہمارے چینل کو سسکرائب کرو پھر میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ سو با بائی